پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیا صرف اپنے پیرو مرشدی سے تربیتی علمی استفادہ حسن کر سکتا ہے یا پھر دیگر اقابیدین سے بھی استفادہ حسن کر سکتا ہے کیا ان سے بھی ان کو فائدہ حسن ہوگا حضر جی ان کا سوال تھا شکریہ انڈیا سے کال کرنے کا حضر سے اس کی تفصیل سمجھتے ہیں یہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ عمران خان منیری محسور انڈیا سے کال کر رہے ہیں اور آپ کا جو ہے پرگرام کے ساتھ لگے رہنا جو ہے یہ قابل مبارک بات ہے باقی جن علمی دین کا آپ نے سوال بھیجا ہے کہ بھئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیرو مرشد کے علاوہ کسی اور سے بھی قصب فیض کرے تو اس کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں بلکل پہنچے گا ظاہر ایک اصل میں شہ کی مثال تو باپ کی ہوتی ہے اور باقی جو دنیا کے اندر جو پیرو مرشد ہیں ان کی مثال چچا اور تائے کی ہوتی ہے جو پیرو مرشد سے بڑے ہیں وہ گویا کہ تائے کی ہیسی ایسے ہیں جو چھوٹے وہ چچا کی ہیسی ایسے ہیں تو چچا اور تائے جو ہیں ان سے جس طریقے سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے وہ ان کے لئے شفقت کا باعث بنتا ہے اسی طریقے سے یقینا جو ہے پیرو مرشد کے علاوہ جو عقاب بزرگ ہیں ان کی نظر کرم سے یقینا آپ کو فائدہ پہنچے گا لیکن وہ بات اپنے جگہ فیکٹ ہے کہ میراز اگر ملے گی تو آپ کو صرف اببہ کی ملے گی باپ کی ملے گی چچا اور تائے کی میراز نہیں ملتی تو اببہ ہی کی میراز آپ کو ملتی ہے جس سے آپ کی باقاعدہ نسبت قائم ہے ہاں باقیوں سے یہ ہے کہ آپ کا ایک رشتہ شفقت کا محبت اور عقیدت کا قائم رہتا ہے اس سے آپ کو فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے لیکن یہ کہ میراز کا جو نفع ہے وہ ان تائے کی جو میراز ان کی اولادوں میں پٹے گی چچا کی میراز ان کی اولادوں میں پٹے گی آپ کو کچھ نہیں ملے گا بتیجوں کو لیکن یہ آپ کو میراز گویا ہے کہ اپنے چچا کی ملے گی اس لئے جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شب علی تھانوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کو سب سے زیادہ نافع سمجھے فرمایا کہ اس روح زمین میں سب سے زیادہ نافع ملے میرے پیر و مرشد ہیں کیونکہ میری نسبت دنس کے ساتھ قائم ہے جیسے خونی نشتہ قائم ہو جائے تو میراز اسی کی ملتی ہے ایسی جو ہے یہ روحانی نسبت ایمانی نسبت جس سے قائم ہو گیا ہے تو روحانی میراز جو ہے وہ علم و معرفت کی اسی سے ہی مجھے ملے گی کسی اور سے نہیں تو اعتقاد اپنا یہ جازم رکھے تو انشاءاللہ جو ہے اس کو نافع پہنچتا رہے گا اور باقی تمام آقابی بزرگوں کا عدب کرے لیکن لالش نہ کرے کہ اس سے فیض مل جائے اس سے مل جائے اس سے فیض مانگ رہ اس سے مانگ رہ یہ لالش نہ کرے خود کوئی عطا کر دے تو سبحان اللہ نہ عطا کرے تو حرس نہ کرے حرس اس کو اپنے پیرو مرشد سے حاصل کرنے کی ہو وہی اس کو ملے گا اور وہی اس کے لئے نافع ہوگا ماشاءاللہ